سبی تعریف ہے اس کی اسی کی حمد خانی ہے ہماری جان پر قردم خدا کی مہربانی ہے کہیں گرمی کہیں سردی کہیں بارش کہیں گوفا خدا کہیں گرمی کہیں سردی کہیں بارش کہیں توفا خدا کہیں گرشتہ ہے وہی کی حمد خانی ہے وہی کرتا ہے دن روشن وہی پھر رات لاتا ہے وہی کرتا ہے دن روشن وہی پھر رات لاتا ہے حکومت اس کی چون طرفہ زمینی آسمانی ہے وہی خالق وہی مالک وہی امل وہی آخر وہی خالق وہی مالک وہی امل وہی آخر کہ ہے وہ دات ناخانی اس کا ناخانی ہے جسے چاہے وہ عزت دے رکھے زندت میں مجس کو جسے چاہے وہ عزت دے رکھے زندت میں مجس کو کہ وہی مرضی کا مالک وہی قسمت کا بانی ہے وہی ہم کو چلاتا ہے وہی پھر موت دیتا ہے وہی ہم کو چلاتا ہے وہی پھر موت دیتا ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے اسی کا دانا پانی ہے اس مقدس نورانی روحانی محفر کا آغاز قرآن قیم کی تلاوت سے کرتے ہیں قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفر کا قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفر کا اس نور سے پا جائیں ہم راستہ ذرکہ تو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں خاری نفیس و رحمان حضرت دعوت بلکات حمال علیہ قوم کہ وہ تشریف دائیں اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں میں ان الفاظ سے خاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں سنا نمہِ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں سنا نمہِ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں اندھیروں سے نکل کر صاحبِ انوار ہو جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم افلا ينظرون جائیں سماء کیف رفعت وإلى الجبال کیف رصبت وإلى الأرض كيف صدحت فذكر إنما أنت أذكر لست عليهم بقصر يطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إِنَّ إِلَيْنَا عِيَابَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا عِسَابَهُ صدقت العظيم دن کو ملتا ہے قرآن پڑھ کے دیکھو شیطان ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو اپنے گھر میں اندھیروں کی شکایت کرنے والو ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو ایک علاج ہے مزیمت میں آنے والو وہ کی ہر مشکل ابو قرآن پڑھ کے دیکھو اے کاشانہ آفاق تمہیں بیچائیں دسنے والو لذت ملے گی ضرور قرآن پڑھ کے دیکھو من کے اندھیروں کو دور کرے گی یہ روشن کتاب دل کو بنا دے گی یہ دور قرآن پڑھ کے دیکھو ابھی تشریف داتے ہیں نامت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دیکھو حافظ شہواز صاحب صرف پانچمنٹ کیلئے حافظ شہواز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہتے دو مبارک بار پیش کرتا ہوں حضرت مولانا طولی حبیق اللہ صاحب جنہوں نے آپ کو اللہ حروق علیہ وسلم کا مکمل قرآن پر سنایا تو مبارک بار پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو جنہوں نے اللہ حروق علیہ وسلم کا قرآن پر سنا تو آگا امنوں اللہ حروق علیہ وسلم قاری صاحب کا سنانا آپ کا سنانا اپنے بارگاہ آدمہ کو بدون مضور فرمائیں مختصر وقت کے اندر اسی عنوان پر حضرت قرآن پر نظر پڑھ کے اجازت دورتے پاک پولو پر ندواز اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن لگتے ہیں یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن لگتے ہیں یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن لگتے ہیں جسے قرآن لگتے ہیں یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن لگتا ہے یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن لگتا ہے رسولوں کی ذماء برج سے قرآن ماتا تراناتا نا کچھ تحریف کا خطرہ نا کچھ تحریف کا خطرہ کیوں؟ کیونکہ خود آئے پاک خود زامن نا کچھ تحریف کی عفاست کا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْ لَتِّكْرَ وَإِنَّا لَهُمَ حَافِقُونَ مِلِсь بِلَقِنْ ماعانی پا تتابور پا تفاکور پا آشاعت پا تعالفی کرا تاگی خدا من دیتا لکا تعالفی کرا تاگی خدا من دیتا لکا رسول اترا قیامتکا حبیب حق تعالا تعالفی کرا تاگی خدا من دیتا لکا 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 وہ زندگی اسلام پہ لے گر نہیں ممکن ممکن مگر برحال پہ لے گر یہی ہے وہ کتاب حق جسے برحال کہتے ہیں جسے فرخان کہتے ہیں جسے برحال دے دل عمرہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بطر اور حادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر میرے بھائیوں جس مجلس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ بہت نورانی محفر ہے مغفرت کا موقع ہے مزول رحمت کا موقع ہے فرشتوں کی شرکت کا موقع ہے دعوں کی قروریت کا موقع ہے امام امتبرانی علی رحمہ نے ایک حدیث میں تک کی من ختم القرآن فلہو دعوات مستجابہ جس نے قرآن ختم کیا اس کی دعا قبول ہوتی ہے امام دانبی نے حدیث نقل کی کہ ختم دعا کے موقع پر چار ہزار فرشتے خدر کر پامین کہتے ہیں دعوں کی قبولیت کا موقع ہے ختم قرآن کا موقع اور پھر رمضان پھر آخری عشرہ تاکرات اور ہو سکتا ہے رمضان کی آخری رات ہو یہ اتنی عظیم رات ہوتی ہے پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے رمضان کی آخری رات میں اتنی ہی تعداد کی بخشش کرنی جاتی ہے اور پھر مسجد یہ ایسے عظیم شان مواتے اللہ نے مجھے اولا کو جو عطا فرمائے محض اپنے فضل سے عطا فرمائے محض اس کا کرم ہی ہے ہم اس لائے کہاں ہیں میں ہی غافل تھا میں ہی کمبخت غافل تھا تو مجھ سے غافل نہ تھا میں ہی کمبخت غافل تھا تو مجھ سے غافل نہ تھا تو نے مجھے سب دیا جس کے میں غابل نہ تھا تو یہ اللہ کا فضل ہے اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کی اجائے تو کم ہی ہے قرآن کریم کا سننا خواب و ناظرین کوئی قرآن پڑھے سنا جائے کوئی محفل میں پڑھے کوئی نماز میں پڑھے کوئی ترابی میں پڑھے قرآن کریم کا سننا بہت عظیم و شان آمن ہے حافظ محترم جنہوں نے قرآن سنایا وہ تو مبارک کے مستحق ہیں ہی لیکن جن خوش قسمتوں نے سنا وہ بھی مبارک کے مستحق ہیں اس لیے کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے قرآن سننا وہ عمل ہے جو میرے اللہ کو پسند ہے حدیث میں آیا جب قاری قرآن پڑھتا ہے تو اللہ توجہ سے اس کا قرآن سنتے ہیں قرآن سننا وہ عمل ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سنا حضرت عبداللہ عرض کرتے حضور آپ سنے بھی قرآن آپ پر تو قرآن نازم ہوا آقا فرماتے ہیں مجھے پسند ہے میں دوسروں سے قرآن سنو قرآن سننا وہ عمل ہے جو فرشتوں کا پسندیدہ عمل ہے فرشتے قرآن پڑھنے سکتے سوائی حضرت جبریل کے جب کاری قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں بڑے شوق سے اس کا قرآن سنتے ہیں قرآن سننا حصول الرحمل کا ذریعہ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم توجہ سے سنو خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تم پہ رحمتیں برسیں قرآن سننا بہت فضیلت بلا عمل ہے حضرت امام دارمی علی رحمہ نے قرآن سننے کی فضیلت پر ایک باب قیم کیا اور اس میں حضرت خالد بن معداد حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے پہ ایک عجر ہے سننے پہ ڈبل عجر ہے پھر علماء نے اس کی توجہ یہ بیان کی کہ متلکاً قرآن کی تلاوت کرنا یہ نفل ہے اور قرآن سننا یہ فرض ہے فرض پہ سواب نفل سے بڑھ کے ملتا ہے قرآن کریم سننا بہت عظیب شان عمل ہے اور یہ اہلِ ایمان کی پہچان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر اہلِ ایمان کی پانچ علامتیں ذکر فرمائیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا تُقِرَ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوْتُهُمْ اہلِ ایمان کو ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوفِ خدا سے کام جاتے ہیں نمبر دو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا کہ جب قرآنی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان پڑھ جاتا ہے نمبر دین وَعَلَا رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ وہ بھروسہ اسواف میں نہیں کرتے بلکہ مسبب الاسواف میں کرتے ہیں نمبر دین نمبر چار الَّذِينَ يُقِيبُونَ السَّلَا وہ ہر حال میں نماز قیم کرتے ہیں کیا بیماری کیا صحت کیا خوشی کیا غوی کیا فقر کیا غیرہ ہر حال میں ہی وہ نماز قیم کرتے ہیں نمبر پانچ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِغُونَ ہم نے جو کنے رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ کنے یقین ہے کہ سواف کرنے والے کو مانگنے والے کو اگر دنیا دیتی ہے تو پھر دینے والے کو دنیا والا دیتا ہے تو قرآن کریم کا سننا بہت عظیم شان عمل ہے اللہ ہمیں سالی زندگی قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے اس لیے پانچ نمازوں میں سے تین نمازیں گفیں جن میں بلند آواز